شانتی آج کی تاریخ ہے دس ایک دو ہجار تیس دس جنوری دو ہجار تیس آج کے بابا کے مدور مرلی کا مکھسار ہے میٹھے بچے تمہارا یہ مر جیوہ جنم ہے تم ایشور باب بابا سے ایشور پتا سے برسہ لے رہے ہو تمہیں بہت بڑی لاتری ملی ہے اسی لیے اپار خوشی میں رہنا ہے سہم پرماتما تمہیں اکس جنم سکھ کا برسہ دے رہے ہیں تو بابا کہتے ہیں تم کو کتنی بڑی لاتری ملی ہے اور بابا کیا کیا دیتے ہیں ہم کو ہم کو گیان کے خزانے سے سمپن کرتے ہیں ہم کو کتنا اچھا بنا دیتے ہیں میٹھا میٹھا بابا سے جڑنے سے پہلے کا جیون اور ابھی کا جیون کتنا اچھا ہوتا ہے ہر دن بابا ہم کو نئے نئے گیان خزانوں سے سمپن کرتے ہیں آتما کو سات گڑوں سے بھر دیتے ہیں اچھا سکتیوں کی پہچان کراتے ہیں تو کتنی بڑی لاتری ملی ہے اسی لئے بابا کہتے ہیں تم بچوں کو اپار خوشی میں رہنا ہے پرشن ہے آج کی مرلی سے اپنے آپ کو کون سی سمجھانی دو تو چنتہ سمپت ہو جائے گی گصہ چلا جائے گا اتر ہم ایشور کی سنتان ہیں ہمیں تو اپنے پتہ سمان میٹھا بننا ہے جیسے بابا میٹھے روپ سے سمجھانی دیتے ہیں گصہ نہیں کرتے بابا ہم کو جب بھی بات سمجھاتے ہیں مرلی کے جریے تو کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں کبھی گصہ سے نہیں سمجھاتے ایسے ہی بابا کہتے ہیں ایسے ہی ہمیں بھی آپس میں میٹھا رہنا ہے لون پانی نہیں ہونا ہے کیونکہ جانتے ہیں جو سیکنڈ پاس ہوا بے ٹراما میں پارٹ تھا چنتہ کس بات کی کریں ایسے ایسے اپنے آپ کو سمجھاؤ تو چنتہ ختم ہو جائے گی گصہ بھاگ جائے گا گیتے ہیں آج کی مرلی سے یہی بہار ہے دھارنا کے لیے مکھ سار ہے پہلا نمبر اپنی چلن با دیبی گھن سے بابا کا نام بالا کرنا ہے کیونکہ بابا کیسے پرتیکش ہوگا کہ کہتے ہیں یہ دیکھو برحمہ کمار برحمہ کماری کتنے اچھے بابا کے بچے ہیں تو آپ کی چلن سے پتہ چلتا ہے آپ برحمہ کمار برحمہ کماری ہو تو اپنی چلن با دیوی گھنوں سے بابا کا نام بالا کرنا ہے آسوری اب گھن کون کون سے ہیں کام گروہ دھ مولو بہنکار یہ پانچ گھن کن سے ہیں پانچ اب گھن ہیں آسوری اس کو نکال دینے ہیں دوسرا اس پرانے جڑ جڑی بھوت شریر میں ممت تو نہیں رکھنا ہے نئے ستیوگی شریر کو یاد کرنا ہے کہ ہماری نئی دنیا آنے والی ہے اور ستیوگی دنیا کتنی سندر ہوگی تو جب وہ پرکتی کے پانچوں تت ستو پردان ہوں گے تو ہماری آتما بھی ستو پردان ہوگی آتما ستو پردان ہوگی تو شریر بھی سندر ہوں گے تو بابا کہتے ہیں اس شریر کو یاد کرنا ہے پاوتر تاکی گپت مدد کرنی ہے وردان ہے آج کی ملی سے روحانیت کی شکتی دوارہ دور رہنے والی آتماوں کو سمیتہ کا انبھاب کرانے والے ماسٹر سلو شکتی مانبھاب جیسے سائنس کے سادنوں دوارہ دور کی ہر بستو سمیپ انبھاب ہوتی ہے ایسے دب بودھی دوارہ دور کی بستو سمیپ انبھاب کر سکتے ہو جیسے ساتھ رہنے والی آتماوں کو اسپسٹ دیکھتے بولتے سیوگ دیتے اور لیتے ہو ایسے روحانیت کی شکتی دوارہ دور رہنے والی آتماوں کو سمیتہ کا انبھاب کرا سکتے ہو صرف اس کے لیے ماسٹر سرب شکتی مان سمپن اور سمپون اسٹھتی میں اسٹھتے رہو اور سنکلپ شکتی کو سوچھ بناو سلوگن ہے آج کی ملی سے اپنے ہر سنکلپ بول اور کرم دوارہ اوروں کو پریڑنا دینے والے ہی پریڑنا مورت ہے آپ کے ہر سنکلپ بول اور کرم دوارہ اوروں کو پریڑنا دینے والے ہی پریڑنا مورت ہے آج کی ملی سے سمان کا بھیاس کریں گے بابا نے کہا ہے بچوں کو بہت میٹھا رہنا ہے تو ہمارا سمان کیا ہوگا آج کا ہم آتما کے ساتھ گڑوں میں سے ایک میں پریم سروپ آتما ہوں پریم ہی مجھ آتما کا نجی گڑ ہے گروہ دھ مجھ آتما کا نجی گڑ نہیں ہے مجھ آتما کا گڑ کونسا ہے پریم سروپ تو میں پریم سروپ آتما ہوں اس سنسار کی ہر آتما کی پرتی میرے من میں شب بھابنا شب کامنا ہے آج کی مرلی سے ایک منٹ کیلئے میڈیٹیشن کریں گے اپنے کو استحت کریں اس پرماتم یاد میں پرماتم لگن میں استحت میں پرماتما کی سنتان پرماتم اس نہیں آتما ہوں اس اس نہیں کے دھاگے سے بندی ہوئی پریم کی دور سے بندی ہوئی میں آتما ہے پرماتم اس لحے میں سما تھی جارہا ہے پرماتم پیار سے رنگی ہوئی میں آتما ایک شب بابا دوسرا نہ کوئی میرا بابا ہی میرا سنسار ہے من منہ بھاب کی ستتی میرے ستت میں آتما پرماتم 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 کانو بھاب کرتی پرمدھام سے پرماتما شپ سے پرماتم کی دیو کرنے مجھ آتما میں سما تھی جارہا ہے میں آتما سپریم کے ساگر میں سما تھی جاتی ہے اس نہیں کسرو پر بنتی جاتی ہے میں پرماتم اس نے ہی آتما ہوں میں پرماتم اس نے ہی آتما ہوں میں پرماتنس نہیں آتما ہوں